بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طلبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماہ ستمبر کا چوتھا ہفتہ ہے اور ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں نظم ناد پیارے بچوں آپ کو پتا ہے ناد کا کیا مطلب ہے وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدعو سرائی کی جائے تاریخ میان کی جائے اس نظم کو ہم ناد کہتے ہیں اور ہم ناد کی بلند خانی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا قبائل کا شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا وہ بجلی کا کرکا تھایا سوتے ہا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دش تو جبل نام حق سے تو آئیے طلبہ و طلبات ہم نات کی تشریح کی طرف آتے ہیں اس نات میں تین بند ہیں بند نمبر ایک کی تشریح ذرا واضح کر لیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا زیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی حلاموں کا مولا پیارے بچوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے لیے مکمل نمونہ حیات ہے اس بند میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشکل میں کام نہ آئیں مسیبت میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے بزرگ فقیر یتین اور غلام معاشرے کا کوئی بھی کمزور طبقہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور کوئی ضرورت مند کوئی سائل اگر آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا تو ایسا ناممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کام نہ آئیں آپ کے سیرت کا یہی عملی نمونہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں رحمت اللہ العالمین کا لقب انعید کیا گیا بند نمبر دو سنیے بیٹا غور سے خطا کار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا پیارے بچوں اس بند میں شائع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی شخص سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی تھی تو آپ کبھی بھی اسے اس خطا کی سزا نہیں دیا کرتے تھے بلکہ در گزر سے کام لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی شخص برے خیالات کا اظہار کرتا تھا تو آپ اپنے خوش بیانی سے اپنے خوش اخلاقی سے اس کے ان برے خیالات کو اچھے خیالات میں بدل دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جھوٹا شخص آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوش اخلاقی اور اپنے اچھے بیان کے بعد اسے اس بات پر مجبور کر دیا کرتے تھے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لینے کے بجائے سچ کی طرف آ جائے آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو وہاں کے قبائل آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ایک دوسرے کے مال اور جان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اچھے رویے سے ان کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ ان کی زندگی کی بھلائی ان کی اچھے زندگی اسی بات میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے تو تمام معاشرے میں ہمارا معاشرہ امد کا گہوارہ بن جائے گا لوگ ایک دوسرے سے دشمنیہ ختم کر دیں گے کہ جب آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت جو وہاں قبائل تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جھگڑے کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی سے بات پر قتل و غیرت گری کیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا سبق دیا کہ اس طرح کے روئیے میں ان کو نقصان ہیں نقصان ہیں ہر وقت ایک دوسرے سے خطرات ہیں زندگی کے جان کے مال کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر تحمل اور برداشت کا سبق دیا اور یہ سبق دیا کہ اگر وہ آپس میں ملجل کر رہیں ایک دوسرے کے دوست بن کر رہیں تو یقیناً یہ معاشرہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا بن جائے گا اور ہمیں ایک دوسرے سے بلکل بھی کسی قسم کا در اور خوف نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاشرے کو زندگی کے وہ گر سکھائے وہ طریقے سکھائے کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں اور آخرت میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کر کے ہم خود بھی پرسکون رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون زندگی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو غارہ ہیرہ میں نازل ہوئی تھی تو جب پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے لوگوں کے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وحی جو آپ پر نازل ہوئی تھی لوگوں کے درمیان پڑھ کر سنائی اور اس وحی کے مطابق لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا یعنی وہ طریقہ کار وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وحی کے بعد لوگوں کے درمیان اس کو ذکر کیا تذکرہ کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو پھیلایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی پڑا ہر طرح گول یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے پیارے بچوں ناد کے اس تیسرے بند میں شاہر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس پیغام حق سے ساری دنیا منور ہو گئی آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ اندھیرہ ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی ہے تو وہ معاشرہ جو جہالت کی وجہ سے اندھیروں میں تھا وہی معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے احکامات اور علم سے علم کی روشنی سے منور ہو گیا اور وہ عرب جہاں جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کی وجہ سے منور ہو گئے اور چاہے وہ درشت ہوں سہرہ ہوں پہاڑ ہوں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کا پیغام حق نہ پہنچایا پیارے بچوں صفحہ نمبر 125 پہ حصہ فرہنگ سے آپ کو ناد کے الفاظ معینی اپنی کوپی میں سب سے پہلے تحریر کرنے ہیں اس کے بعد آئیے ہم مشک کی جانت چلتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درچ سے دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجئے اس میں سوال علیف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی مرادیں پوری کرتے تھے اس کا جواب کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ضرورت مندوں کی مرادیں پوری فرماتے تھے سوال بے حق کے نام پر کونسی اشیاء گونج اٹھیں حق کے نام پر درشتو جبل گونج اٹھے سوال جیم ہے شایر نے جو مسدس لکھی ہے اس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہیں جواب کس طرح لکھنا ہے شایر نے جو مسدس لکھی ہے اس کے ایک بند میں چھے مصرے یا تین اشار ہوتے ہیں سوال دال ہے ہر جانب کس بات کا غل پڑا غل مطلب شور تو پیارے بچوں کس بات کا شور تھا ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچائے ہوئے پیغام حق کا شور تھا یا غل تھا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں کس طرح گھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات پہنچا کر اور لوگوں کے درمیان در گزر کا سبخ سکھا کر لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے گھر کیا سوال واو ہے قبائل کو شیرو شکر کرنے والا سے شاہر کی کیا مراد ہے جیسا کہ آپ نے سنا تشریح میں بھی بچوں کہ عرب کے جو قبائل تھے وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان لڑائی جھگڑوں کو ختم کروا کے ان کے درمیان دوستی کروا دی اسی لئے شاعر قبائل کو شیرو شکر کرنے والا کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اگلا سوال ہے اس نظم کے خالق کا کیا نام ہے اس نظم کے خالق کا نام ہے الطاف حسین حالی خالق سے کیا مراد ہے یہاں خلق کرنے والا بنانے والا آپ آجاتے ہیں جناب سوال نمبر دو خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجئے میں خالی جگہ مکمل پڑھوں گی درست الفاظ کو پر کر کے آپ کو غورس دیکھنا ہے جو صحیح لفظ ہے اس پر آپ ابھی ٹک لگا لیں اور مشکس حوالات لکھتے ہوئے اسی کو فل کیجئے گا علف ہے ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی بے فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ جیم عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی دال کے گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے سوال نمبر تین کی طرف آتے ہیں سوال نمبر تین ہے شاید نے اس نظم میں جو پیغام دیا ہے اسے نصر میں تحریر کیجئے پیارے بچوں اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے وہ تشریح جو میں نے تینوں بندوں کی آپ کے سامنے کی ہے اسے آپ غور سے سنیے گا اور اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں ایک پیرگراف تحریر کر دیجئے گا سوال نمبر چار ہے نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں میں کون سا خطابتہ کیا گیا شاید نے اسے کس مصرے میں بیان کیا ہے تو اس سوال کا جواب آپ کی نات کے پہلے ہی مصرے میں موجود ہے تمام انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین کا خطاب دیا گیا اور اس سوال کا جواب ہمارے پہلے ہی مصرے میں موجود ہے سوال نمبر پانچ ہے بتائیے کہ اس نظم میں شاید نے کونسی صلف استعمال کی ہے پیارے بچوں شاید نے اس نظمات میں مصدس کی صلف استعمال کی ہے سوال کا جواب مقتصر سے ہے لیکن اور وضاحت سن لیں کہ مصدس اس بند کو کہتے ہیں جس میں چھے مصرے یا تین اشار ہوں سوال نمبر چھے دیئے گئے الفاظ کو درست معینی کی ساتھ خوش خط لکھئے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کجب پیارے بچوں اس میں آپ کو تین کولم بنانے ہوتے ہیں ایک میں آپ کو الفاظ لکھنے ہیں دوسرے کولم میں آپ کو مانی لکھنے ہیں اور تیسرے کولم میں آپ کو ان کے جملے لکھنے ہیں اور یہ کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے الفاظ کے معینی میں آپ کو بتائے دیتی ہوں جبل جبل کہتے ہیں پہاڑ کو دوسرا لفظ ہے دشت دشت کے مطلب ہے جنگل لگن کوشش خطاکار غلطی کرنے والا بد اندیش برے خیالات رکھنے والا سوال نمبر ساتھ کی طرف آتے ہیں واحد کی جمالک ہے قدم اقدام ملک ممالک سبق اسباق غریب غربہ خدمت خدمات طلبہ و طلبات آج ہم نے نظم نات پڑھی اور اس کے مشکل سوالات دی میں نے آپ کو سمجھائے انشاءاللہ پی ڈی ایف کے ذریعے آپ کو اس کا مکمل کام مل جائے گا اس کو ضرور توجہ کے ساتھ اپنی کاپیوں میں تحریر کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارا کام اپنے وقت پر کریں گے اور انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ حافظ